موسیقی جوتی شور جیون میں آپ کا سواگت کر مجھ سے جڑنے کے لئے آپ کا آبھار بیق کرتا ہوں سری گروہ چرنوں میں نمنکر سری گھنیج جی کے مندنہ کرتا ہوں اور آج ہم چرچہ کرتے ہیں مہرت کے بارے ہمارے جیون کا ہماری جندگی کا پرارم پرتی دن ہوتا ہے ہمارے جگنے کے ساتھ ہماری آنکھ کھلنے کے ساتھ اور آنکھ کب کھلنا چاہیے اسی کی بات مہرت سے کریں تو آنکھ کھلنے کا جگنے کا اٹھنے کا سب سے اتم سمائے ہے برہم مہرت جو سوریو دے کے ڈیڑھ گھنٹے پہلے شروع ہوتا ہے اور 45 منٹ تک رہتا ہے اس سمائے کو برہم مہرت کیوں کہا گیا تھوڑا اس پہ چرچہ کرتے ہیں اس طرح اس سے کو سمجھتے ہیں برہمہ کو سوشٹری کا رچیتہ مانا گیا ہے اور جو بیکتی برہم مہرت میں اٹھتا ہے دن بھر کریاشیل رہتا ہے دن بھر بہت ایکٹیو رہتا اٹھ کے دیکھ لیجئے آپ کو اسپشٹ ہو جائے گا پرمان مل جائے گا آپ کو اسی لیے اس سمائے کا اس کال کھن کا نام برہم مہرت ہے ہمیں اس کا مطلب سیدھا سا ہے سوری و دے سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے اٹھ کر کے اس طرح دیس سے نبرت تو کر کے ہمیں ہمارا جو بھی نمیتی کرم اسٹارہ دن بھر کرنا چاہیے اب اس کے بعد جیون میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں کوئی بھی کام پڑھے تو من میں پرشٹ پیدا ہوتا ہے کہ کب کریں اس کو کوئی شب سمائے جس سے یہ ہمارے لئے شب پھل دائی رہے تو ایسے ہی کچھ آئے دن پڑھنے والے کاموں کے بارے میں سامانے سے مہرت کی چرچہ آج اس اپیسوڈ میں کرتے ہیں جیسے وہان خریدنا ہے نوکر پیشہ وقتی کئی بار ٹرانسپر ہوتے ہیں ادھر تو نئے ستھانے پہ کب جوئن کریں نوکری لگئے تو پہلی بار کب جوئن کریں کبھی یاترہ پہ جانا ہے تیرتی یاترہ گھومنے وغیرہ تو کب جائیں کوئی بھی کام کرنا ہے کسی بھی طرح کا تو اس کو کون سا شب سمائے مل جائے کہ وہ ہمارے لئے آگے سفلتہ دائی ہو اسی پہ چرچہ کرتے ہیں سامانی روپ سے مہرت نکالے جاتے ہیں پنچانگ کے اندر پانچن تیتھی وار نقشتر یوگ اور کرم ان پانچوں چیزوں کی شبتہ شب مہرت کو جنگ دیتی ہے اور الگ الگ کاریوں کے لئے الگ الگ طرح کے مہرت ہوتے ہیں کیونکہ کاران اس کا سیدھا سا ہے اس میں تیتھی کے وار کے نقشتر کے سب کے الگ الگ پرباہ ہوئے ہیں شانت کرمو تو شانتی جن کا گندھر میں ان کو پردانتہ دی جاتی ہے کوئی اگر کرمو جیسے کسی پہ مقدمہ دائر کرنا کوئی جگڑے کے جس میں ویوات کے اس تیتھی ہم جیتنا چاہتے ہوں اس میں کچھ اور مہرت ہوگا یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ان تیتھی وار نقشتر یوگ کے کرن کے آدھار اتنی سب چھدتہ نہ ملنے کے بعد کئی بار سوچتے ہیں کہ کوئی سامانیسہ مل جائے تو پھر ایک بار سننے میں آتی ہو چوگڑیاں چوگڑیاں مہرت وہ بہت سامانیسہ دیکھتے ہیں کہ چوگڑیاں دیکھ لو شب چوگڑیاں دیکھ لو روی وار کے دن پراثم چوگڑیاں وہ ہوتا ہے ادھوے سوم وار کے دن پراثم چوگڑیاں امرت کا بدو وار کے دن پراثم چوگڑیاں لاپ کا گرو وار کے دن پراثم چوگڑیاں شب کا شکر وار کے دن پراثم چوگڑیاں چر کا شانی وار کے دن پراثم چوگڑیاں کال کا اب یہ کیوں تھوڑا سا ویچار کر لیں تو آپ کو اسپسٹ ہو جائے گا روی وار کو جو پراثم چوگڑیا وہ ہوتا ہے ادویک کا رویوار کے سوامی ہیں سوری گرمی کے اپرتیق ہیں اور گرمی کے پاس بیٹھیں ہم سوری کے آگ کے پاس بیٹھیں گے تپن محسوس ہوگی من میں ادوگنتہ محسوس ہوگی اشانتی بیچینی محسوس ہوگی اس لیے پراثم چوگڑیا رویوار کا ادویک کا جو شب کاریوں میں نہیں لینا چاہیے جیدے ایسی کسی کاریوں میں اس کو لیں گے تو وہ من میں اشانتی پیدا کرے گا اس لیے اس کو شب کاریوں میں تالا جاتا ہے دوسرا چوگڑیا دوسرا وار سوم وار اور اس کا پراثم چوگڑیا ہے امرت کا شرط پورنی ماں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پرپرہ چلی آ رہی ہم کھیر بنا کے رکھتے ہیں اور ایک دھارنا مانیتا کہ چندر کی کرنوں سے امرت برستا ہے کیوں چندر ماں کو امرت تتو کا تارک مانا گیا ہے امرت تتو کا کارک ہونے کے کارن ایسا ہم مانتے ہیں کہ اس سے امرت چندر ماں کی کرنوں برستی تو پھر اس کا اپیوک کیسے کیا جائے یدی ہمارے پاس ہمیں موقع ہے اوشدی آدھی لینے میں ہم انجار کر سکتے ہیں تو پہلی بار امرت کے چوگڑے میں لینا چاہیے تاکہ وہ امرت تل ہو جائے کسی کو پہلی بار بھوجن کرانا ہے بچے کو امرت کے چوگڑے میں کرانا چاہیے تاکہ وہ امرت تل ہو کئی بار شیطریتوں میں پوشٹک لڈو وغیرہ بناتے ہیں ان کا سیون امرت کے چوگڑے سے پرانم کرنا چاہیے تاکہ وہ امرت تل ہو امرت کے چوگڑے کا اپیوگھم اس طرح سے کریں بدھوار کا پہلا چوگڑے ہے لاب کا بدھویاپار کے کارک ہیں اور سامانی سی بات ہے بدھویاپار تو کیا ہی لاب کے لیے جاتا ہے تو جن کاریوں میں ہیں میں لاب کی آکانکشہ ہو جن کاریوں کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لاب ملے ان کا پرانم لاب کے چوگڑے میں کرنا چاہیے گرو گرووار کا پرتم چوگڑے ہے شب کا جو گرو ہیں جو آچار ہیں وہ تو سب کا شب سوچتے ہیں شبت تو ان کے صبحوں میں ہیں تو جن کاموں میں ہم شب کی کام نہ کرتے ہیں منگل کی کام نہ کرتے ہیں ایسے سارے کاری شب کے چوگڑے میں کیے جانے چاہیے اور شب کے چوگڑے میں کیے ہوئے سارے کاری شب فلدائی ہوتے ہیں ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں شکر کا پہلا چوگڑی ہے چر کا شکر اسطری کا رگ رہے یوہ اسطری کا پرتی کے وہ اور اس کا پردھان گون دھرم کیا ہے چند چلتا تو جن کاموں میں ہمیں اسطھیرتا نہیں چاہیے جن میں چلتا فرتا ہی ٹھیک رہے جیسے واہن تو وہ چر کے چوگڑے میں خریدنا چاہیے وہ اسطھیر نہیں رہے گا چلتا رہے گا واہن چلتا ہی رہنا چاہیے اس کا اوپیوں اس طرح سے کریں گے شنیوار کو پہلا چوگڑیا ہے کال کا کال سے تاتپر یہاں پر وہ مرتیو وہ نہیں ہے کال سے تاتپر ہے سمائے شنی کارکیں دیرگھائیوں کے لمبے سمائے کے دیرگ کال کے تو کال کے چوگڑے میں کوئی بھی کاری یہ شروع کیا جائے گا تو اس کے دو فل ہوں گے ایک تو وہ سمائے لے گا ایک استعیتو دے گا تو جن کاریوں میں ہمیں استعیتو کی ہم چاہتے ہیں کہ استھر رہے اسے کال کے چوگڑے میں کرنا چاہیے یہ چوگڑیوں کے فل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کئی بار واہن کی ہم آئے دن کبھی بھی جب واہن نیا خریدنے کی یا بدلنے کی بات آتی تو کب اٹھائیں کب لیں واہن کے لئے دو باتیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں ایک تو وہ چلتا رہنا چاہیے دوسری ایک کا کانکشہ اور ہوتی ہے من میں شپی ہوئی کہ یہ ہمارے لئے لابدائی ہو تو واہن ہمیں صدیو چر کے چوگڑے میں اٹھا کر کے اور پوزہ نادی کر کے لاب کے چوگڑے میں ہمارے گھر کھڑا کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں وہ لابدائی بھی رہے شکروعار کے دن اس میں تھوڑی سی دکت آتی ہے چر کا چوگڑیا پراتے کال سوریدے سے چل ہوتا ہے اس میں شوروم وغیرہ کھلے ملتے نہیں اور دوسرا شام کو آتا ہے اور اس کے بعد لگا ہوا شکروعار کو چر کے ساتھ روک کا چوگڑیا آتا لاب کا نہیں آتا اس لئے شکروعار کو یہ دکھریدنا ہو تو مدھیان کال میں بارہ بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے کی بیچ میں اس سمیہ میں ابی جی تیوگ مہرت بھی رہتا ہے اور شب کا چوگڑیا بھی رہتا ہے وہ شب رہے ہیں وہاں شکروعار کو خریدنا ہو تو بارہ سے ڈیڑھ کے بیچ میں یہ ہمارے لئے وہاں کا مورت اب تیتھیاں وار کی بات کریں تو سوم وار پدو وار گرو وار شکروعار ان میں منگل وار روی وار اور شینی وار ان کو ٹالنا چاہیے چطور تھی نومی اور چطور دشی یہ تین تیتھیاں رکھتا ہیں رکھتیاں نے کھالی اس لئے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کام ان تیتھیوں میں کوئی ایسا کام نہیں کریں جس میں ہمیں شبتوکی پرابتی کے آکانشہ ہو وہ ہے ہی نام ان کا نام ہی رکھتا ہے اس لئے کیا لیں ہم تیتھیاں پورنا ان تیتھیوں کو ٹال کر کے کوئی بھی ان تیتھیاں ہو اور یہ وار ہو ان میں واہن خریدنا شب رہتا ہے اب بات آتی کئی بار ہم یاترہ کی کئی بار جانا چاہتے ہیں کہیں تو کب جائیں اس میں سب سے پہلی جو بات دیکھی جاتی ہے وہ دشاشول کی دشاشول دیکھ کر کے نہیں نکلنا چاہیے کن واروں میں کن دشاوں میں دشاشول ہوتا ہے تو روی بار اور شکروار ان واروں میں پشن دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے سوم وار اور شنی وار ان واروں میں پورو دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے منگل وار اور بدھ وار ان واروں میں اتر دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے اور گرو وار کو دکشن دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے دشاشول پڑتا ہے ان واروں میں دوسرا پنچک میں کبھی بھی دکشن دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے ایک اور نشہ پرہتا کال میں پورو دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے مدھیان کال میں دکشن دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے سائن کال میں پشن دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے اور مدھی راترے میں اتر دشا کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے یہ یاترہوں کے سمبن میں دھیان رکھا جانا چاہیے اب سب سے زیادہ ہم دھیان دیتے ہیں پھر یاترہ میں چندربل پر چاترہ کے سمیں چندرمہ یا تو سمکھ ہو سامنے یا پھر دائنے ہاتھ کی طرف بائیں ہاتھ کی طرف یا پیٹ پیچھے کا چندر لے کر کے یاترہ نہیں کرنی چاہیے وہ کیسے پتا چلے گا پنچانگ میں اُس دن دیکھیں آج کل اکباروں میں بھی آتا ہے کلینڈر بھی بتاتے ہیں چندر نیواز دیکھتے ہیں ہم اس میں دیکھ لیں معلوم کر لیں کہ اُس دن چندرما کونسی راشی میں جس دن ہمیں یاترہ کرنا ہے میش راشی پہ یادی چندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورو دشا میں نیوازے چندر کا ورشب میں دکشن میں مِتھون میں پشچیم میں کرک میں اُتر میں سنگ پہ چندرما یادی ہے تو نیواز پورب میں کنیا میں دکشن میں تولا میں پشچیم میں ورشک میں اُتر میں دھنو میں پورو میں مکر میں دکشن میں کمب میں شنی میں اور مین راشی میں چندر ہے تو نیواز اُتر میں مانا جائے گا اب یادی ہم کو مان لیجیے دکشن دشاں میں یاترہ کرنا ہے تو ہم ورشب کا چندر لے کے چلیں ہمارے سممک پڑے گا یا پھر مِثُن کا چندر لے کے چلیں تو وہ بھی ہمارے دائنے ہاتھ کی طرف پڑے گا یہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن جیسے کرک پہ آئے گا چندر اور یاترہ ہمیں دکشن کے کرنی ہے کرک راشی میں چندر کا نباس ہو جائے گا اتر میں تو وہ ہمارے پیٹ پیچھے ہو جائے گا وہ نقصان دائک ہوگا دکشن دشاں کی یاترہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے ہم یاترہ کا مہورت دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں کہیں پر نوکری یا پہلی بار لگی ہے یا ٹرانسپر ہونے کے بعد میں جوئن کرنا کب کریں گے یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں استھر رہنا ہے کچھ سمیں شانتی سے نکالنا ہے تو ہمیں وہاں پر پہلا سب سے پہلا اپشن ہوتا شنیوار کا شنیوار کے دن جوئن کر لیجئے آپ استھائے رہیں گے لمبا سمجھ تک شانتی سے نکالیں گے کوئی اگر آپ کو اکھارنے کی کوشش بھی کرے گا تو سویم اکھڑ جائے گا آپ کو نہیں اکھار پائے گا شنیوار کو بیوستہ نہیں بیٹھتی ہے تو بدھوار کو دوسرا اپشن بدھوار کو بھی نہیں بیٹھتا ہے تو پھر سوموار کو تیسرا اپشن لیکن منگلوار اور رویوار کو ڈالنا چاہئے رویوار تو ویسے بھی چھٹی رہتی ہے منگلوار کو یدی جوئن کیا جائے گا تو تناہ رہے گا ٹینشن رہے گا شانتی سے نوکلی نہیں کر پائیں گے یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں لمبے سمجھ تک نہیں رہنا ہے آپ وہاں سے جلدی یدی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو شکروار یا گروار کو جوئن کر لیجئے ادھک سمجھ تک نہیں رہ پائیں گے ایسے ہی مکان کے معاملے میں کرائے کا مکان نوکری پیشے میں ادھک یہ استطیعتی ہے یدی آپ وہاں سکھ شانتی سے رہنا چاہتے ہیں لمبے سمجھ تک استھائی رہنا چاہتے ہیں تو اس مکان میں پرویش کرنا چاہئے شانیوار کو شانیوار بیرستہ نہیں بیٹھتی تو بدوار کو بدوار نہیں بیٹھتی تو سوموار کو ٹھیک ویسی ہی بیرستہ ہے اب ممکہ بات کرتے ہیں اس میں کچھ ایسے یوکی جو کوئی وار کہیں چوگڑیا کچھ ویوستانی بیٹھ رہی پھر بھی کرنا ہی ہے تو کب کیا جائے تو ایک مورت ایسا ہے جس کو کسی بھی شب کام میں لیا جا سکتا وہ ہے ابھی جیتی یوگ دوپر میں مدھیانکال میں مدھیانکال سے پندرہ میٹ پہلے سے لے کر کے پندرہ میٹ بعد تک کا وہ جو آدھے گھنٹے کا سمجھ ہے وہ ابھی جیتی یوگ کہلاتا ہے سشت مورت تو اسے کسی بھی شب کام میں لیا جا سکتا ہے لیکن وہ بدوار کو تیاج ہے بدوار کو ابھی جیتی یوگ میں کوئی بھی شب کام نہیں کرنا چاہیے ہم کہیں نوکری استعائد پر رہنا ہے مکان کے معاملے میں یاترہ کے معاملے میں واہن کے معاملے میں ہم نے یہ سامانی سے مورت جو ہم کسی سے بنا پوچھے بنا کسی سرا کے اس طرح کے یوگیں جن کے میں نے چرچ ہے کہ اس سے سویم ہم کلنڈر یا اکبار میں چندرستی تیتھی وارنکشت دیکھ کر کے ہم گرہن کر سکتے ہیں مورتوں کے معاملے میں اور بستار سے دیم جاننا چاہتے ہیں تو مہورت گنپتی مہورت جنتا منی جیسی پرستگوں کا ادھیان کرنا چاہیے یہ سامانی سے جان کریں میں نے آپ کو دی آپ نے سمجھ دیا اس کے لئے آپ کا آپ کا آبھار وقت کرتا ہوں نمشکار پرنام نمشکار موسیقی